آج کی کہانی ایک ایسی پارٹی کی ہے جس میں شیطان جا کر لوگوں کو مارنے لگتا ہے اس کا جادو دیکھ کر کسی کی بھی روح کانپ جائے کسی کا بھی دل تھم جائے کون روکے گا شیطان کو کیا چاہتا تھا وہ چلیے کہانی دیکھ کر جانتے ہیں شہر میں ہر طرف ہیلوین کی تیاریاں چل رہی تھیں ہر طرف جشن کا محول بنا ہوا تھا آج ایک لڑکی بھی اپنے دوستوں کو ہیلوین پارٹی کے لیے انوائٹ کر رہی تھی اگلی رات کو تینوں سہیلیاں تیار ہو کر ہیلوین پارٹی میں جا رہی تھی یہ ہے کینڈی جس نے چہرے پر کٹ بنا رکھے تھے یہ ہے سجین جس نے بلی جیسا چہرہ بنا رکھا تھا اور لیلی بھی بلی ہی بنی ہوئی تھی تھوڑی ہی دیر میں تینوں لڑکیاں پارٹی میں پہنچ جاتی ہیں یہ پارٹی خاص طور پر ہیلوین کے لیے ہی رکھی گئی تھی جس میں بہت سارے جوان لڑکے لڑکیاں تھے یہ ہے کالن جو بینا کوسٹیوم کے ہی کسی طرح پارٹی میں آنا چاہتا تھا اندر لیلی کو اس کے پرانے دوست ڈیکس اور ہیری ملتے ہیں تینوں ایک دوسرے کو مل کر کافی خوش تھے ادھر کینڈی واش روم میں آتی ہے اور شیشے کے سامنے رکھ کر اپنا چہرہ دیکھنے لگتی ہے اچانک شیشہ توڑ کر ایک ہاتھ باہر نکلتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے کینڈی کسی طرح بچ کر وہاں سے بھاگتی ہے وہ بہار آ کر سجین کو پوری بات بتاتی ہے جس کے بعد دونوں پھر سے واش روم میں آتی ہیں لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا کینڈی کو لگا کہ شاید اس پر دارو کا نشا چڑ گیا ادھر پارٹی میں آ کر ایوہ کہتی ہے میرے دوستو میرے گھر میں تمہارا سواگت ہے میں آپ کا دھنیواد کرتی ہوں کہ میرے بلانے پر آپ میرے گھر میں آئے میں نے دارو اور بیمل پان مسالے کا پورا انتظام کر رکھا ہے چلو بیمل کھا کر پارٹی شروع کریں اس کے بعد سبھی پھر سے ناچنے لگتے ہیں پالن کا دھیان ناچنے پر کم تھا کیونکہ وہ تو یہاں ڈرکس بیچنے آیا تھا اسی بیچ اچانک لائٹ بند ہو جاتی ہے جس کے بعد پولیس اندر آ کر کہتی ہے چلو بند کرو یہ پارٹی یہ پارٹی بینہ پرمیشن کے چل رہی ہے پولیس کو دیکھ کر کالن ڈرکس کو کہیں فینک دیتا ہے اب سبھی لڑکے لڑکیاں باہر نکل رہے تھے کالن نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا تاکہ وہ بعد میں ڈرکس اٹھا سکے ادھر کینڈی لیلی کو ڈونڈ رہی تھی اور ہیری ڈیکس کو جنہیں دونوں جلد ہی ڈونڈ لیتے ہیں جس کے بعد وہ بھی گھر کے باہر آ چکے تھے اندر پولیس ایوہ کو جرمانہ لگا رہی تھی کیونکہ اس نے پارٹی کے لیے پولیس سے پرمیشن نہیں لی تھی کچھ دیر بعد کالن کمرے سے نکل کر ایوہ سے ملتا ہے وہ اس سے تہخانے کے بارے میں پوچھتا ہے جہاں اس نے ڈرکس فینکی تھی لیکن تب ہی کینڈی اور ساتھی اندر آ جاتے ہیں لیلی پوچھتی ہے سجین کہاں ہے ایوہ تب ہی اندر سے نکل کر سجین کہتی ہے زیادہ دارو پینے کے کارن میری آنکھ لگ گئی تھی اب کالن کے بار بار کہنے پر ایوہ اس کے ساتھ تہخانے میں آتی ہے ایوہ نے یہ گھر ابھی ابھی خریدا تھا اسی لیے اسے بھی تہخانے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا تھا اچانکہ کالن کی نظر ایک دیوار پر پڑتی ہے جس کے پیچھے کچھ تھا دراصل دیوار کے پیچھے ایک گپت کمرہ تھا جس کے بارے میں ایوہ کو بھی کچھ نہیں بتا تھا اب ایوہ کچھ دیکھ کر چونکتی ہے اور پھر وہ اوپر آ کر کہتی ہے دوستو نیچے تہخانے میں کچھ ہے دراصل نیچے تہخانے میں کئی پرانی لاشیں تھی کالن اپنی ڈرگز اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ باقی دوست لاشوں کو دھیان سے دیکھ رہے تھے اچان کے ایک لاش کے موں میں سونے کا دانت دے کر ایوہ اسے نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے کارتا ہے اسی پل کالن آ کر کہتا ہے دوستو باہر کا گیٹ لوگ ہے ایوہ مجھے جلدی جلدی کیز دو اس کے بعد سبھی دوست وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن ایوہ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اوپر کالن ایوہ سے کیز لے کر گیٹ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں کھلتا سبھی کو لگا کہ یہ سارا کام پولیس کا ہے جس کے بعد وہ باپس گھر میں چلے جاتے ہیں اندر ایوہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اب باقی بھی وہاں آ جاتے ہیں سبھی اندر آ کر ایوہ سے باہر جانے کا دوسرا راستہ پوچھتے ہیں لیکن ایوہ انہیں انتظار کرنے کو کہتی ہے کیونکہ اسے امید تھی کہ پولیس جلد ہی لکھ کھول دے گی کچھ دیر بعد سبھی دوست ٹھوٹھ اور ڈیر گیم کھیلنے لگتے ہیں اسی گیم میں جیتنے پر ایوہ ڈیکس کو کس کرتی ہے جو لیلی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا پھر وہ اسے لے کر ایک کمرے میں آتی ہے لیکن ڈیکس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اسی دوران باتوں باتوں میں ڈیکس لیلی کو بھی کس کرتا ہے ادھر ہیری کالن اور کینڈی باہر نکلنے کا راستہ ڈونڈ رہے تھے گھر کے اندر ایوہ اور سجین ناچ رہی تھی کہ اچانک ایک ہی پل میں ایوہ شیطان میں بدل جاتی ہے اور وہ سجین کا چہرہ اکھار کر فینک دیتی ہے اب کینڈی اور ساتھی گھر میں آ کر لیلی کو ڈونڈ رہے تھے اچانک سجین آ کر کینڈی کو پکڑ دیتی ہے جو اب شیطان بن چکی تھی کینڈی جلدی جلدی اس پر وار کر آجاد ہوتی ہے سجین پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس بار ہیری اس پر وار کرتا ہے جس کا سجین پر کوئی اثر نہیں ہوتا جسے دیکھ تینوں ڈر کر وہاں سے بھاگتے ہیں تینوں بھاگ کر تیخانے میں آ گئے تھے اور وہاں پڑے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اچانک کینڈی کی نظر زمین پر بنے ڈور پر پڑتی ہے جسے کالن کھولتا ہے تینوں کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ باہر جانے کا راستہ ہو سکتا ہے لیکن آگے جا کر وہ راستہ بند ہو جاتا ہے اسی پر کچھ جڑیں آ کر تینوں کو جکڑنے لگتی ہیں اب شیطان بھی ان کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ تینوں دوست جلدی جلدی اجاد ہونے کی کوشش کر رہے تھے ہیری اجاد ہو کر گن اٹھاتا ہے پھر وہ ڈیکس پر گولی چلاتا ہے جو پوری طرح سے بدل گیا تھا لیکن ڈیکس پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ ہیری کو پکڑ کر کاٹنے ہی والا تھا کہ تب ہی کولین اس پر وار کرتا ہے دونوں کی لڑائی میں ڈیکس کو نقصان پہنچتا ہے جس کے بعد تینوں دوست بھا کر اوپر آ جاتے ہیں شیطان بھی اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کینڈی بڑی مشکل سے اسے روکتی ہے اچانک تب ہی لیلی آ کر ان پر وار کرتی ہے وہ پوری طرح سے بدل چکی تھی اور اس کے شریر میں سے جڑے نکل رہی تھیں ہیری نے جڑوں سے آجاد ہونے کے چکر میں خود کو ہی جکمی کر لیا تھا تب ہی کولین لیلی پر وار کرتا ہے اور کینڈی ہیری کو سنبھالتی ہے اس کے بعد تینوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگتے ہیں وہ تینوں بھاگ کر ایک کمرے میں آ جاتے ہیں اور پھر کینڈی ہیری کے جکم پر پٹی بانتی ہے اسی بیچ کولین کو دیوار کے پیچھے کچھ دکھتا ہے جس کے بعد تینوں جلدی جلدی دیوار کے اوپری حصے کو اتار دیتے ہیں ہوا تھا جسے پڑھ کر کینڈی کہتی ہے شیطان دھرتی پر راج کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اسے چھے انسان چاہیے جنہیں وہ اپنے جیسا بنا سکے اس نے پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن تب ایک لڑکی نے بدلنے سے پہلے ہی آتمتیا کر لی تھی شیطان ہیلوین کی رات کو ہی دھرتی پر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے ہیری پوچھتا ہے ہم شیطان کو کیسے روکیں گے کینڈی کہتی ہے دیوار پر لکھا ہے کہ شیطان پرانے لوہے سے بچتا ہے اس کے بعد سبھی دوست اسی کمرے میں رکھ کر آج کی رات بیٹھنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں اچانکی ایوہ کمرے کے دروازے پر آ کر کہتی ہے ہم اس کمرے میں نہیں آ سکتے کیونکہ اس کی دیواروں پر پویتر شبد لکھے ہیں لیکن ہم تم لوگوں کو کمرہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے یہ سن کر کینڈی دروازہ بند کر دیتی ہے کچھ دیر بعد اچانک دیوار میں سے بہت خوند نکلنے لگتا ہے پھر دیواروں میں سے ہاتھ بھی نکلاتے ہیں جنہیں دیکھ کر سبھی ڈر گئے تھے یہ ہاتھ دیواروں کو توڑ رہے تھے اب تینوں دوست جلدی جلدی پویتر شبدوں کو بچا رہے تھے تاکہ وہ کسی طرح بچ سکیں اچانک ایک دم سے ہی ہاتھ چلے جاتے ہیں اور باہر سے روشنی نکلاتی ہے سبھی کو لگ رہا تھا کہ ہیلوین کی رات بیٹھ چکی ہے اور دن نکل آیا ہے کالن دروازہ کھول کر کہتا ہے باہر کوئی نہیں ہے سبھی چلے گئے چلو پرانے لوہے کے ہتھیار اٹھاؤ اگر وہ ہمیں راستے میں ملے تو ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کے بعد سبھی آگے بڑھتے ہیں تاکہ وہ گھر سے باہر نکل سکیں اچانک دروازے کے پار دیکھ کر کالن کہتا ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے اتنا کہہ کر وہ ایک باٹل اٹھا کر دروازے پر مارتا ہے کالن کا شک بلکل صحیح تھا یہ سب شیطان کی جال تھی تاکہ وہ ان لوگوں کو کمرے سے باہر نکال سکیں ابھی ایوہ اور ساتھی ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں تینوں شیطانوں نے ایک کے کو پکڑ لیا تھا اسی بیچ ایوہ ہیری کو کٹ لیتی ہے جس کے بعد وہ بھی بدل جاتا ہے ہیری کی حالت دے کر باقی دوست بھاگ کر اسی کمرے میں آتے ہیں جہاں پر پویتر شبد تھے اچانک کالن کے نیچے کا فلور ٹوٹ جاتا ہے جس کے بعد وہ نیچے تہخانے میں گرتا ہے کینڈی جلدی جلدی پاس پڑی ایک رسی اٹھا کر نیچے آتی ہے تاکہ وہ کالن کی مدد کر سکے کالن کی حالت کافی خراب تھی اور کینڈی آس پاس میڈی کٹ دیکھنے لگتی ہے اسے جلد ہی ایک کٹ مل بھی جاتی ہے لیکن اس کے عوزار پرانے پڑ چکے تھے تب ہی اچانک کالن بھی بدل جاتا ہے اور کینڈی اس پر وار کر اسے وےوش کر دیتی ہے کالن کے جخموں سے خون نکل کر مٹی پر گر چکا تھا یہ مٹی شراپت تھی کیونکہ شیطان کو اسی میں دفنایا گیا تھا شراپت مٹی کے کارن کالن بدل گیا تھا اب کینڈی نے گولیوں میں لوہا فسا دیا تھا اور وہ مقابلے کے لیے پوری تیار تھی وہ اب دیرے دیرے آگے بڑھ رہی تھی پہلی گولی سے ہیوہ نیچے گرتی ہے دوسری میں ڈیر اور تیسری سے سجین پھر وہ گھڑی میں سمیں دیکھتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دن نکلنے والا تھا اب کینڈی کے پاس گولیاں کم ہی تھی جبکہ شیطان پھر سے کھڑے ہو رہے تھے گولیوں سے وہ جخمی تو ہوئے تھے لیکن مرے نہیں تھے اب سمیں دیکھ کر کینڈی باہر کی طرف دوڑتی ہے وہ جہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ شیطان دھرتی پر راج کرے اسی لیے وہ اپنے گلے میں فندہ ڈال کر کود جاتی ہے اسی پل دن نکل آتا ہے جس کے بعد سبھی شیطان تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں شیطان صرف ہیلوین کی رات کو ہی نرک سے باہر آتا تھا اور وہ رات بیت چکی تھی کہانی کے آخر میں صرف ہماری کینڈی ہی بچتی ہے کیونکہ اس نے اپنی کمر میں بھی رسی باندھ رکھی تھی اب پولیس انویسٹیگیشن کرنے کے لیے گھر کی اندر جا رہی تھی جبکہ کینڈی باہر جا رہی تھی کینڈی کے جخموں کو پولیس میک اپ سمجھ رہی تھی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار